بسم اللہ الرحمن الرحیم ویریفکیشن سیکشن پہ اور ویریفکیشن سیکشن میں اگر آپ اپنی ڈیٹیل چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنی ڈیٹیل چینج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کاؤنٹ اوپننگ کے ٹائم پہ کوئی چیز غلط مینشن کر دیا ہے تو وہ یہاں سے آپ درست کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈیٹی ویریفکیشن کے اندر جا کے آپ اپنا آئیڈی کارڈ اپلوڈ کر سکتے ہیں پروف آف آئیڈی کے لیے ریزڈنس پرمیٹ جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں جب آپ کی لیول ون کی ویریفکیشن کمپلیٹ ہو جائتی ہے تو کمپنی آپ کو ایک ای میل کرتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی لیول ون کی ویریفکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنے لیول ٹو کی ویریفکیشن کی طرف چلے جائیں تو لیول ٹو کی ویریفکیشن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایڈنٹی ویریفکیشن فیلال ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی جیسے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس طرح کا گرین ٹک یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا اور اس کے بعد ویریفکیشن آف ریزیڈنس اڈریس یہ اویلیبل ہو جائے گا آپ اس پہ کلک کریں گے تو بلکل اسی طرح سے یہ آپ سے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کے لیے پوچھے گا اب یہاں پہ جو ڈاکومنٹس اپلوڈ کیے جا سکتی ہیں ویریفکیشن اڈریس کے لیے یہ تو ویریفکیشن آئیڈنٹی ہے جو او اوپن ہو گیا ہے لیکن ویریفکیشن اڈریس کے لیے جو ڈاکومنٹس اپلوڈ کیے جا سکتے ہیں اس کے اندر آپ کے نام پہ کچھ ٹیلی فون بجلی گیس پانی کا بل اگر ہے تو وہ اپلوڈ کیا جا سکتا ہے جس کے اوپر آپ کا نام پروپلی منشن ہو جو کہ آپ نے اکاؤنٹ اوپننگ کے فارم پہ دیا ہے اور آپ کا پورے کا پورا اڈریس منشن ہو یہ اڈریس اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ اڈریس ہوتا ہے فرض کرتے ہیں کچھ جگہوں پہ ہم منشن کر دیتا ہے لیکن اس کے ڈاکومنٹ کے اوپر اڈریس کچھ اور ہے مثال کے طور پہ میرا اڈریس جو گھر کا ہے جو ہم عام طور پہ بتاتے ہیں وہ بڑا لمبا چوڑا ہے لیکن میرے بجلی کے بل کے اوپر اور میرے ٹیلی فون کے بل کے اوپر میرا جو اڈریس آتا ہے وہ صرف اور صرف لکھا ہوا آتا ہے پیر محل وہ پورا اڈریس نہیں لکھتے صرف اور صرف پیر محل لکھ دیتے ہیں یا فرض کرتے ہیں کہ میرا اڈریس تو بہت لمبا چوڑا ہے لیکن آپ کے ڈاکومنٹ کے اوپر اڈریس آپ کا چند ہنسوں میں آتا ہے اور چند لفظوں میں آتا ہے اور پورے کا پورا اڈریس نہیں آتا تو جو اڈریس آپ کے ویریفکیشن ڈاکومنٹ پر مینشن ہے یہاں پہ اس خانے میں اگزیکلی حرف بحرف آپ نے وہی اڈریس لکھنا ہے کیونکہ اسی اڈریس کو آپ کمپنی نے آپ کے ڈاکومنٹ کے ساتھ ملا کر دیکھنا ہوتا ہے اور اس کو آپ سییو کر دیں اور اس کے بعد اپنا ڈاکومنٹ اپلوڈ کریں تو میں بتا رہا تھا کہ آپ پروف آف ریزیڈنس کے لیے اپنے نام پہ کوئی بیجلی گیس ٹیلی فون کا بل اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کے نام پہ نہیں ہے کیونکہ موسٹلی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے نام پہ ہوتی ہیں کیونکہ ہم کمبائن فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہیں تو اگر یہ ڈاکومنٹ آپ کے نام پہ نہیں ہے تو آپ کے نام پہ کوئی بھی بینک سٹیٹمنٹ آپ کا کسی بھی اگر بینک پہ کاؤنٹ ہے تو آپ بینک میں جائیں بینک مینجر سے کہیں کہ آپ کو وہ آپ کی سٹیٹمنٹ نکال دے سٹیٹمنٹ میں آپ کے پیسے کمپنی نے نہیں دیکھنا ہے جسٹ سٹیٹمنٹ کے اوپر جو اڈریس لکھا ہوا ہے وہ کمپنی نے آپ کے اس اڈریس کے ساتھ میچ کر کے دیکھنا ہے اور اپنے مینجر کو آپ نے کہنا ہے کہ جو پہلا پیج ہے سٹیٹمنٹ کا ہو سکتا ہے آپ کی سٹیٹمنٹ ملٹیپل پیجز کی ہو تو جو پہلا پیج ہے جس کے اوپر اڈریس آپ کا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ بینک مینجر سے سٹیمپ اور سائن کروائیں عام طور پر بینک مینجرز حضرات آخری پیج پہ سٹیمپ اور سائن کرتے ہیں کمپنی کہتی ہے کہ آپ جو فرنٹ پیج ہے اس کے اوپر سٹیمپ اور سائن کروائیں تاکہ وہ ویریفائی بھی ہو جائے تو آپ کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر کسی کے پاس اپنا بینک ایکاونٹ بھی نہیں ہے تو اس کے پاس تیسرا آپشن یہ ہے کہ کمپنی اللاؤ کرتی ہے کہ آپ اپنا ڈومی سائل اگر آپ میٹرک پاس ہیں یا آپ کی یہ جتنی ہو چکی ہے تو آپ کا ڈومی سائل دیفنیٹلی بن چکا ہوگا تو آپ اپنا ڈومی سائل جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کا اڈریس مینچن ہوتا ہے تو یہ تین ڈاکمنٹس جو ہیں وہ پروف آف ریزیڈنس کے لیے ریکوائیڈ ہوتے ہیں یا ٹیلی فون گیس بجلی پانی کا کوئی بھی بل جو کہ سرکاری بل ہو گوربنٹ کی طرف سے ایشو شدہ ہو وہ ایکسیپٹیبل ہے یا بینک سٹیٹمنٹ کسی بھی بینک کی سٹیٹمنٹ ہو وہ ایکسیپٹیبل ہے اگر آپ آن لائن سٹیٹمنٹ نکالتی ہیں جو کہ پی ڈی ایف کی شکل میں ہوتی ہے تو وہ بروکرز ایکسیپٹ نہیں کرتے پیپر سٹیٹمنٹ آپ نے بینک سے جا کے لینی ہے اس کے اوپر مینجر کے سائن اور سٹیمپ کروانی ہے اس کو سکین کر کے آپ اپلوڈ کریں گے یا اس کی فوٹو کھینج کے آپ اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کرنے کے دوران یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سارے سکین کیے ہوئے یا تصویر کھینجنے کے بعد اس کی کوالٹی جو ہے وہ بالکل کلیر ہو تاکہ اس کے اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سارا پڑھا جاسکے سمٹائم جیسے ہوتا ہے کہ ہم سکین کر کے یا تصویر کھینج کے اگر ڈاکومنٹ بھیج رہے ہوں تو اس کے اوپر جو ورڈنگ ہے وہ پروپرلی پڑھ نہیں ہوتی تصویر کلیر نہیں ہوتی اور جس وجہ سے ڈاکومنٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں پھر سارا کام دوبارہ کرنا پڑتا ہے تو آپ اپنے ڈاکومنٹ کو پروپرلی سکین کروا کے اپلوڈ کر دیں اور جب کمپنی اس کو چیک کرے گی تو آپ کو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر چیک کرنے کے بعد رپلائی کرتی ہے ایمیل کے ذریعے اور آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ دونوں لیول ویریفکیشن کے پاس کر چکا ہے اگر کوئی پرابلم ہو تو کمپنی وہ بھی بتا دیتی ہے کہ آپ کو ڈاکومنٹ صحیح نہیں تھا جب پروپر تریکی سے سکین نہیں کیا گیا یا فوٹو نہیں کنچی گئی تو کمپنی آپ سے کہہ سکتی ہے کہ آپ دوبارہ سے اس ڈاکومنٹ کو سکین کر کے ہمیں بھیجیں اور پھر سے آپ کو وہ سارا کچھ کر کے دوبارہ بھیجنا پڑے گا اور جب ڈاکومنٹ آپ کا اکسیپٹ ہو جائے گا تو آپ کا اکاؤنٹ دونوں لیولز آف ویریفکیشن پاس کر چکا ہوگا اور اس کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ کے اندر ڈیپوزٹ کر کے اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں بغیر ویریفکیشن کے اپنے اکاؤنٹ کے اندر ڈیپوزٹ نہ کریں جیسے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ انسٹا فورکس یہ علاو کرتا ہے شاید واحد بروکر ہے جو یہ علاو کرتا ہے کہ آپ بغیر ویریفکیشن کے بھی ڈیپوزٹ اور ویڈراؤ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں لیکن بارہ لیکمینڈڈ یہی ہے کہ اکاؤنٹ کو سب سے پہلے ویریفائی کروائیں اور جب ویریفائی ہو جائے تو اس کے بعد اپنے اکاؤنٹ کے اندر ڈیپوزٹ کر کے اپنا ٹریڈنگ کا کام سٹارٹ کریں اکاؤنٹ کے اندر ڈیپوزٹ کیسے ہوتا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم اگلی ویڈیو کے اندر تفصیل سے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ انسٹا فورکس کے اکاؤنٹ کے اندر ڈیپوزٹ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ویریفیکیشن کے حوالے سے یہ دونوں ویڈیوز آپ کے لیے ہیل فل ثابت ہوئی ہوگی کوئی چیز سمجھ نہ آئے کسی بھی جگہ پہ کوئی آپ کو مسئلہ پیش آ رہا ہو تو آپ جب چاہیں ہم سے ویڈس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں میرا ویڈس ایپ نمبر 03006561240 ہے آپ جب چاہیں مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم ہر طرح سے آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے ڈاکٹر زیاءالحسن کو فورکسکرو.پک کی اس ویڈیو سے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ